السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو گرافکس والی سرکار اور میں ہوں آپ کا دوست ملک محمد سبتہ دوستو ابھی تک آپ نے اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو میری ویڈیو سب سے پہلے ملتی نہیں ہے اس لئے آپ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا دوستو ہم نے شروع کیا ہوا ہے اپنا کورٹرہ گرافک دیزائننگ کا کورس تو یہاں پر میں نے آپ کو پیشلی کلاس میں بتایا تھا کہ اس کی بیسک شارٹ کٹس کونسی ہیں اور کچھ شارٹ کٹس رہ گئی تھی میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ ان کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں تو دوستو شروع کرتے ہیں آج کی کلاس کلاس شروع کرنے سے پہلے سے آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے جو ہم کمانڈ پر کام کرنا چاہتے ہیں وہ ہے ویلڈ کی کمانڈ دوستو یہ دیکھیں کہ اگر ہمارے پاس یہ دو شیفز ہیں اور ان کو ہم اپس میں ویلڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت ہی آسان تریقے سے ہو جائے گی یہ دیکھیں دوستو میں نے ان دونوں کو پکڑا یا پہلے اس پر کلک کیا اور پھر اس کو شیفٹ با کر اس کو کلک کیا اور یہاں پر میں نے ویلڈ پریس کر دیا ویلڈ پریس کرنے سے یہ دیکھیں دوستو یہ ایک شیپ بن گئی ہے کوئی بھی ہم شیپ بنا سکتے ہیں اپنے ویلڈ سے ایک اور شیپ میں بنا کر دکھاتا ہوں آپ کو اپنے ویلڈ سے یہاں پر میں نے لیا اس پر میں نے ایک اور کلک کیا تو یہ روٹیٹ والا سسٹم آ گیا میں نے اس کے سنٹر پوائنٹ کو اس کے کوارڈ میں لے گیا تو اس کو میں نے تھوڑا سا اوپر لے گیا اور کپی کر دیا کپی کر دینے کے بعد کنٹرول آر کنٹرول آر بہت ہی اچھی کمانڈ ہے کنٹرول آر میں نے پریس کی اور پریس کرتا رہا یہ دیکھیں دوستو یہ میں نے ایک پھول سا بنا دیا ہے اس میں اب کوئی بھی کلر کر سکتے ہیں اگر اس کو بعد ہم اس کو ویلڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ ایسا ڈیزائن آ جائے گا ویکٹر ڈیزائن بن جائے گا ویلڈ کرنے سے ہمارا کوئی بھی اوبجیکٹ اچھے سے ڈیزائن بن جاتا ہے دیکھیں دوستو ایک اور بھی آپ کو ویلڈ کی اچھی بات بتا دوں کہ اگر آپ نے یہ والا فونٹ آپ نے یہاں پر کنٹرول کیو کنٹرول کیو کر کے آپ نے اگر یہاں پر ویلڈ کر دیا ہے تو آپ اس کو دوبارہ سیٹ کر سکتے ہیں یہ دوستو ہمارے پاس بریک اپارٹ بریک اپارٹ کرنے سے یہ ویلڈ ختم ہو جائے گا ویلڈ ختم کرنے کے بعد آپ نے اگر اردو میں کام کر رہے ہیں انگلیش میں کام کر رہے ہیں تو آپ نے سب کو سیلیکٹ کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے دوبارہ کمبائن کر دینا ہے کمبائن کرنے سے وہ دوبارہ ویلڈ ہو جاتی ہے اور یہاں پر اگر میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر بریک اپارٹ کی شورٹ کٹ کی تو یہاں پر کنٹرول کے کنٹرول کے پریس کریں گے تو یہاں پر بریک اپارٹ ہو جائے گا اور سارے کو سیلیکٹ کریں گے اور یہاں پر ہم پھر کمبائن کنٹرول ال پریس کریں گے تو یہ کمبائن ہو جائے گا کنٹرول کے سے پھر جس بریک اپارٹ ہو جائے گا کنٹرول ایل سے یہاں پر کمبائن ہو گیا دوستو اس کے بعد جو کمانڈ میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ ہے جی ٹرم کی اگر ہم نے یہ والا سرکر لے ریا اس کے اندر اور ہم کہتے ہیں کہ اس میں ایک سرکر خالی ہو جائے ہم ٹرم ہو جائے ہم نے پھر سرکر پر کلک کرنا ہے پھر اپنے ابجیکٹ پر کلک کرنا ہے شفر دبا کر اور ہم نے یہاں پر سمپلی ٹرم کر دینا ہے ٹرم کرنے دوستو یہ دیکھیں اس میں ایک سراغ سا بن گیا ہے یہ دیکھیں دوستو پھر آپ کو ایک بار ٹرم کر کے دکھاتا ہوں اس کو میں نے یہاں پر رکھا اور یہاں پر سمپلی میں نے اس کو کلک کیا اور پھر نیچ والے اپجیکٹ کو کلک کیا اور یہاں پر میں نے ٹرم کر دیا ٹرم کرنے سے یہ دیکھیں دوستو جہاں بھی ہم لے جائیں یہ باکس سراغ سا بن جائے گا ایک سرکل سا بن جائے گا ٹھیک ہو گیا دوستو اس کے بعد جو ہم نے کمانڈ یوز کرنی ہے وہ ہے کراپ کی کمانڈ کراپ کی کمانڈ بھی گرافک ڈیزائن میں بہت زیادہ یوز ہونے والی کمانڈ ہے یہاں پر میں کوئی بھی ایمیج لاتا ہوں اور ایمیج لاتا کر اس کو میں کراپ کر کے دکھاتا ہوں آپ کو دوستو ابھی یہاں پر میں کوئی بھی ایمیج لاتا ہوں اپنے ڈانلوڈ میں سے یہ ایمیج میں نے اٹھائی یہاں پر لے گیا اور اس کو میں نے five by five کر دیا اگر ہم نے اس کو کراپ کرنا ہے تو یہاں بہت آسانی سے کراپ کر سکتے ہیں ہمارا پاز یہ اپشن موجود ہے کراپ کاستے ہیں ہم یہاں سے یہاں تک کراپ کرنا چاہتے ہیں یہاں تک یہ دیکھے تو اپشن آ گیا ہے رائٹ کلک کریں گے رائٹ کلک کرنے سے ہمارا یہاں پر کراپ آ جائے گا یا یہاں پر دبل کلک کرنے سے ہمارا یہ object crop ہو جائے گا اس کے بعد دوستو ہم جو command use کرنے والے ہیں یہاں پر وہ بھی بہت زیادہ use ہونے والی command ہے یہاں پر وہ ہے shapes ہم shapes میں جائیں گے تو یہاں پر ہمیں basic shapes ملیں گے بہت ساری shapes ہیں یہاں پر ہم اس کو اور بھی edit کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں دوستو basic shape پہ click کریں گے یہاں پر اور یہاں پر ہمارا پر options آ جائیں گے کہ ہمیں یہاں پر کون سی shapes چاہیے یہ دیکھیں دوستو بہت سی shapes پڑی ہیں یہاں پر یہاں پر click کریں تو ہمارے پاس arrow پڑ رہے ہیں flow chart shape پڑے ہیں banner پڑے ہیں banner میں بھی ہمارے بہت ساری مل جاتے ہیں designs یہ دیکھیں دوستو بنے بنے design ہمارے پاس موجود ہیں اور اس میں ہم خود color بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہمارے پاس basic shape آ جاتی ہے command وہ ہے text کی یہاں پر ہم کوئی بھی text لگ سکتے ہیں یہ جہاں پر a نکھا ہوا ہے یہاں پر ہم سارے کو select کریں گے اور اس کو کوئی بھی font بھی change کر سکتا ہے یہاں پر آنے والی classes میں آپ کو بہت اچھے fonts دینے والا ہوں دوستو اس کے بعد ہماری ایک اور command ہوتی ہے میں آپ کو وہ use کر کے دکھاتا ہوں یہاں پر میں نے red color کر دیا یہاں پر میں نے yellow یہاں پر green اور یہ دیکھیں دوستو یہاں پر ہمارے پاس آ جاتا ہے color imply color imply ہمارا بہت usefull item ہے graphic designer میں تو یہاں پر اگر ہمیں یہ والا color چاہیے تو کلک کریں گے اور یہاں پر اوکے کر دیں گے دیکھیں دوستو یہاں پھر میں نے کلک کیا یہاں پر shift دبا کر پھر ہم نے shift دبایا space دبایا space دبائیں گے تو یہ command ختم ہو جائے پھر space دبائیں گے تو یہ command آ جائے گی یہ کلک کیا اور یہاں پر یہاں پر کوئی بھی color ہم employ کر سکتے ہیں کہیں سے بھی یہ والا color اگر ہمیں یہاں پر یہ دیکھیں یہ color ہمیں چاہیے اور یہاں پر اور کیا color ہیں یہ والا color چاہیے تو color employ کا مطلب بہت ہے کہ ہم کہیں سے بھی کوئی بھی color اٹھا سکتے ہیں اس کے بعد جو command ہم یہاں پر use کرنے والے ہیں وہ بھی بہت زیادہ استعمال ہونے والی ہے دوستو جس کا نام ہے یہاں پر drop shadow drop shadow کا بہت ہی اہم کردار ہے یہاں پر یہاں پر میں نے کلک کیا اور نیچے لے آئے اس پر ہم کوئی بھی shadow دے سکتے ہیں یہاں پر میں نے ایک اور box بھی لگا دیا جس کا color کر دیا میں نے yellow اور یہاں پر دیکھیں ہمارا box چھک گیا ہے یہاں پر shift اور page down کریں گے پیچھلی classes میں میں آپ کو بتایا ہوگا کہ page up اور page down کی command کا آیا ہے یہاں پر shift page up اور shift page down سے آپ کے page down ہوتے ہیں اس کے بعد ہم اس کے properties میں جائیں گے یہاں پر ہم نے normal کرنا ہے اگر ہمارے پاس multiple آئے گا تو ہمارے print میں نہیں آئے گا اور یہاں پر ہم نے جو color کرنا ہے c&y کے full color کرنا یہاں full color ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو outside کر دینا اور یہاں پر inverse کر دینا ہے inverse کرنے کے بعد ہم یہاں پر ایک کپیسٹی دینی ہے کہ ہمارا جو flow ہے flow کتنا ہونے چاہیے اس کا 50% جتنا بھی آپ چاہیں اس کا flow کر سکتے ہیں ٹھیک ہوگئے دوستو یہاں پر normally جو چلتا ہے وہ 30 چلتا ہے یا 20 چلتا ہے اس کے بعد اس کی ہم بات کریں گے کپیسٹی کپیسٹی ہمیں چاہیے 100% یہ دیکھے دیں تو دوستو بہت زیادہ کپیسٹی ہوگی ہے اس کے بعد ہم جہاں پر 30% کریں گے یہ دیکھیں دوستو بہت اچھا یہ ہے یہاں پر اور اس کے بعد یہاں پر آ جاتا ہے اس کی rotation کونسی جگہ پر ہم لے کے جا سکتے ہیں تو یہ ہمارا زیادہ خاص نہیں ہے rotation کو ہم نے follow نہیں کرنا ہم نے follow کرنا ہے زیادہ تر اپنے اس کو outside کو اور جہاں پر میں نے inverse کر دیا اس کو اس کے بعد 30 اور 20 اور جہاں پر normal normal رکھنا ہے ہم نے simply normal اور اس کے بعد جو command ہمارے پاس basics use ہوتی ہے پچھلی class میں بھی میں نے شاید آپ کو بتائی ہو بہت ہی اہم command ہے دوستو آپ کو ضرور سکھنی چاہیے یہاں پر میں نے circle لیا اور بہت سے دوست ہوتے ہیں ان کو یہاں پر کوئی بھی subject مل جائے تو وہ یہاں پر رکھنے میں جب designing کر رہے ہوتے ہیں تو بہت مشکل ہوتی ہے آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے یہاں پر simple کام کیسے کرنا ہے یہاں پر آپ نے اس کو پکڑنا ہے اور shift پکڑ کر اپنے box کو پکڑنا ہے اور c e c e دبائیں گے تو یہ اپنے box کے center ہو جائے گا اگر پھر میں اس کو ادھر لے گیا اس کو پکڑا اور یہاں پر میں نے box کو یہاں پر center align align کر کے میں نے l کر دیا تو یہاں پر left آ جائے گا r simple کریں گے r تو r سے right ہو جائے گا l سے left ہو جائے گا c سے center ہو جائے گا t سے top c سے center v سے bottom اگر bottom پہ ہیں اور آپ کو center چاہیے تو آپ نے e press کرنا ہے اگر آپ left پہ ہیں اور آپ نے center پہ جانا ہے تو c press کریں گے اگر آپ right پہ ہیں اور آپ center پہ جانا چاہتے ہیں تو آپ c press کریں گے اگر آپ top پہ ہیں تو آپ بالکل center میں آنا چاہتے ہیں تو یہاں پر line پہ press کریں گے دوستو یہ بہت ہی اہم بات ہے اگر آپ graphic designing سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ بات بہت ہی اہم ہے یہاں پر یہ میں نے بہت سے box دے دیئے دوستو یہاں پر میں نے مختلف text بھی دے دیئے اے ایس ڈی اور یہاں پر دوستو اگر ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے ایک ایک اٹھا کر یہاں رکھنا ہے بہت دیر لگ جاتی ہے میں آپ کو سمپل طریقہ بتاتا ہوں اس کا آپ نے ایس پر کلک کرنا ہے اور شفت دبا کر آپ نے باکس پر کلک کرنا ہے یہاں پر سی ای پریس کرنا ہے تو یہ بلکل اس کے اندر آ جائے گا پھر میں نے اس کو سیلٹ کیا اور باکس کو سیلٹ کیا شفت دبا کر سی ای سینٹرلائز ہو جائے گا اگر ہم نے اس کو اس باکس کے بلکل رائٹ میں لے کے جانا ہے ایک ہی دم تو یہاں پر میں نے کلک کیا اور یہاں پر شفت دبا کر کلک کیا سی ای پریس کیا اور یہاں پر میں نے ایل پریس کی دیا یہ لیٹ پہ چلا گیا آر رائٹ پہ چلا گیا سی سینٹر میں آ گیا تی فار ٹاپ اور بی فار باٹم اور اس پار آلائن یہ دوستو بہت زیادہ اسمال ہونے والی کمانڈ ہے تو دوستو اگلی کلاس میں آپ کو میں اس سے بھی اچھی کمانڈز بتانے والا ہوں اور آہ ہو سکتا ہے آپ کو میں اس سے بھی اچھا ڈیٹا دوں تو دوستو اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی بھی سبسکرائب نہیں ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں کیونکہ کیونکہ آپ کو میرے چینل پر بہت کچھ سیکھنے کو ملنے والا ہے السلام علیکم اللہ حافظ